اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں بڑے مزیدار قسم کی چٹپٹی سی کھٹی میٹی سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں یہ ریسپی بہت ہی مزید کی ہے بہت ہی زبردست ہے میں نے کچھ جانا پہلے یہ ریسپی ٹرائے کی سوچا کہ نیکس ٹرائے کروں گے آپ کے ساتھ اس کی جو ہے میں پوری ویڈیو بھی شیئر کروں گے آپ کو دکھاؤں گے تو میں اس کو اپنے طریقے سے بناتی ہوں چلیں جے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کے لئے ہمیں جو چیزیں ذرکار ہیں وہ سب یہاں پہ آپ کو نظر آئے بھی رہوں گے یہاں پہ آپ کو پودینہ، ہری مرچیں اور دھنیا جو ہے چوب چاوہ نظر آ رہا ہوگا ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ہری چٹنی جو ہمارے گھر میں مومن بنتی ہے وہ یہاں پہ میں یوز کروں گی پیاس کا ٹی وی ہے امریکہ گودہ یہاں پر ایک کب بیسن ہمارے پاس ہے مسالوں میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوٹی بھی مرچ ہمارے پاس ہے زیرہ پوڈر تھوڑا سے میں یوز کروں گی چارٹ مسالہ نمک اور یہاں پہ میں کھٹا میٹھا ٹیز دینے کیلئے تھوڑا سے میں گھڑ کر استعمال کروں گی آپ چاہیں تو چینی بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں ایک کب بیسن لوں گی اس میں جتنے میں مصالے دکھائیں manager اس میں جب سمچ کapon پس میں ایک کبھگیا میں نے سب سے پر لال مرچ کبھ اس کے بعد بے ہلتی ایٹ کروں گی یہاں پہ أنابہ خز بے عيقہ اور یہاں پہ اس کے بعد پھینگچ آپoming很کسس 2015 میں市 served ان چاروں چیزوں کو disguiseUST کرنے کے بعد اچھے ساپر ان کو mix کرنا ہے اس میں لبس نہ بنے اس کے بعد بعد تو آپ اس کا پھر بے پانی ابتر بے پانی ایک دم سارا مٹ ڈالی کو تھوڑا تھوڑا سمیٹ کیجئے گا اس طرح سے ہم لوگ دہی بڑوں کے لیے پھلکیاں بناتے ہیں اسی طرح سے آپ نے بنایا اور آپ نے اس کو بہت اچھے سے پھیٹنا ہے بس اس کی ٹیکنک یہ ہے کہ جتنا اچھا پھیٹا ہوگا اتنی ہی مزے کے فلافی سے آپ کے بڑے تیاروں کے دیکھیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنا فلافی اور فتنہ زبردہ سی لگے اس کے بعد دس منٹ کے لیے آپ اس کو سائٹ پہ رکھ دیں جب تک ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ امری کا جو کھٹا پانی جو ہے ہم وہ ابرانے سٹارٹ کر دیں گے سب سے پہلے میں نے ایک امری کا پانی جو ہے امری کا گودہ ایڈ کیا اس کے بعد میں اس کے لیے گوڑ ایڈ کروں گے پیسا وہاں گوڑا اگر گوڑ کو جو پاورڈر ملتے ہیں آپ وہ بھی ایڈ کر لیں میرے پاس یہ تھا ہری چٹنی آڈ کروں گی ہری چٹنی آڈ کروں گی ایک بہت امری tut بتائیں ٹھنا چٹنی آڈ کریں رکھ یا چل سے کھٹا پھول مکس کی ہری چٹنیں آڈ کرنے کے بعد 성 poss com پھول گوڑا ملتا ہی این امک آپ اسکندر ایڈ کر دیں چارٹ مسالہ ایڈ کر دیں آپ اسکندر لیمون بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں لیمون نہیں ڈالوں گی اس کے بعد میں زیرا پاورڈر ایڈ کر دوں گی بیلنس کھٹا جو ہے وہ سب کھا لیتے ہیں بچے بھی کھا سکتے ہیں رمضان میں آپ کو پتہ ہے ڈائیٹ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اگر اتنا ہم کھٹا کھائیں گے تو ہماری طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے اور اب میڈیسن سارا دن نہیں رہ سکتے کیونکہ روزے میں ہوتے ہیں اس لئے بیلنس کر کے چلیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد دو کپے قریب اسکندر میں نے پانی آئٹ کر دیا جس طریقے سے جو بنتا ہے گول کپوں مالا پانی بچلطور آپ نے اس طریقے سے اس کو بنانا ہے اتنا ہی بدلہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اچھے سے آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اس طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ پیاس کا ٹی وی اور پودینہ کٹ آور ڈال کے ہم اس کو سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا بیٹر بنا ہوتا ہے تھوڑا سا دو منٹ آپ مزید اس کو پھینٹے ایک اس طریقے سے تاکہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ بہت ہی مزے کے بنیں جب پکوڑیاں ہم لوگ بنائیں گے وہ بہت ہی فلافی سے بنیں تھوڑا سا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ پانی میں آپ تھوڑا سا اس میں ایڈ کر رہے ہیں ڈالیں دیکھیں یہ اوپر فلوٹنگ کر رہا ہے اوپر تہہ رہا ہے اس میں ہمارے اس کے اچھے سے ائر پاکٹس بن گئے ہیں اس کے اندر لامس نہیں بنیں گے بہت مزے کے بنیں گے یہ اس کی چھوٹی سی ٹیکنی کے ٹپ آپ ضرور اس کو ازمائیے گا اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے پکوڑیاں بنا کر ڈالوں گی بڑے سائز کے بھی ڈال سکتا ہے لیکن اتنے صحیح ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اس کے کھٹے پانی میں بجاتا ہے تھوڑا سا پانی سوک کر لیتا ہے تھوڑا سا یہ بڑے بھی ہو جاتا ہے تو اٹس منس کی اتنے ہی ٹھیک تھے یہ آپ نے چولہ بلکل میڈیم رکھنا ہے دیز آنچ میں آپ نے اس کو نہیں پکانے تاکہ اندر تک ہی پک جائیں سارے کے سارے اس طریقے سے آرام سے احتیاط سے دہان سے آپ اس میٹ کرتے رہیں یہاں پہ دیکھیں سارے گولڈن براؤن ہو گئے اس کے بعد میں ان کو نکال کے سائٹ پہ کر دوں گی دیکھیں کتنے مزے کہ یہ بنے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر کیا کروں گی یہ بلکل نلکے کا جو عام پانی ہوتا ہے کیونکہ گرم ہے یہ تو اس کے اندر میں اس کو سوک کر دوں گی پانچ سے دس منٹ جب تک یہ تھوڑا سا سائز میں گولیا میں بڑے نہ ہو جائیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ دس منٹ اس کو لگ گئے تھے آپ نے بلکل کیلکل اس کو سکویز کرنا ہے اس کا پانی نکالنا اس کے بعد جو اپنے کھٹا پانی بنائے تھا اس کے اندر احتیاط سے ڈال دینا ہے اس طریقے سے سارے مکس کر دیں پانچ سے دس منٹ ذرا سکو رکھیں تاکہ جتنا بھی کھٹا پانی ہے اس بڑوں کے اندر بھیجیں تھوڑا سا سوک کر لیں اور ان میں بھی دھنیا اور پودینہ کٹ کے رکھا ہوا تھا اس میں تھوڑی ہری میرچے بھی تھیں اور جو پیاس سلائس میں نے کٹ کے رکھے وقت ان کے ساتھ میں اس کو گارنش کر دوں گی اب دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی لگ رہے ہیں جتنے ہی مزے کے دکھنے میں تو اتنے مزے ہی کھانے میں بھی تھے اب پھر تھوڑا سا میں اس کو مکس کروں گی آپ جائیں تو اس کو چارٹ مسالے کے ساتھ بھی تھوڑا سا گارنش کر سکتے ہیں لیکن اس کیلئے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے ہی نافتہ اتنے ہی اس کا بہت ہی مازے کا ٹیسٹ آرہا تھا لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اب اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا چار مسالے میں نے اس کے پر سپرنکل کیا تھا اس کے بعد اس کو میں نے انجوائی کیا تھا کیونکہ یہاں پہ بلکل یہ ریڈی ہو چکا تھا چلیں جی آپ کو میں ایک ٹرائے کر کے دکھاتے ہوں کہ ہمارے بڑے اندر سے کس طریقے سے بھنے ہوئے ہیں کتنے ہی آپ کو سوفٹ لگ رہے ہوں گے یہ دیکھیں بہت ہی کھٹے میٹھے بہت ہی مزے ہیں بہت ہی سوفٹ یہاں پہ ہماری پھلکیاں ریڈی تھی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا سبسکرائب لائک اور کومنٹ بھی کیجئے انشاءاللہ پھر ملکہ ہوئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ